موسیقی آداب مہمشہ استعبانو خبریں تفصیل سے ہریانہ کے مانسر میں آج نیشنل سیکیورٹی گارڈ یعنی انیس جی کا یوم تاسیس منایا گیا اس موقع پر وزیر داخلہ مشاہ بھی موجود رہے اور جوانوں کو کتاب کیا انہوں نے انیس جی کمانڈر کے سامنے دہشتگردی پر اپنی سرکار کے زیرو ٹولرنس کے عظم کو دھورایا انہوں نے کہا کہ دہشتگردی کسی بھی سماج کے لیے ایک لانت ہے پیتروں آتنکواد کسی بھی سماج کے لیے ایک ابھیساب ہے اور آدھونک سماج میں وکات کے لیے سب سے بڑی بادہ ہے اپنا دیش آتنکواد کے ابھیساب سے بہت لمبے سمجھ سے ابھیساب ساید ہی کوئی دیش ایسا ہوگا دنیا میں جس نے اتنی لمبی لڑائی آتنکواد کے خلاف لڑی ہوگی اور میں آج اس منچ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیش کے پردانبنتی نریندر موڈی کے نیتروتوں میں ہماری آتنکواد کے خطیب جیرو ٹارڈرنس کی نیتی افر ہے اڈیگ ہے اور ہمیشہ اس پر بھیجے پرات کرنے کے لیے چاہیے وزیر دفاع رادنا سنگھ نے ڈی آر ڈیو کی ایک تالیسویں ڈائریکٹر کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈی آر ڈیو ملک کی ایک اہم تنظیم ہے جس نے مشکل حالات میں ملک کے لیے خوب تاؤن دیا ہے انہوں نے کہا کہ آج ملک کے حفاظتی نظام کو مضبوط بنانے اور تقنیقی طور پر بہتر بنانے میں ڈی آر ڈیو کا اہم کردار ہے ڈی آر ڈیو کے وش افتر پر مانتہ پرابط ہونے اور اس کی پرگٹ بھی ہمارے لیے ایک پرین آفتروت رہی ہے ایک مشن موڈ سنگھٹن کے روپ میں یہ افتحابیت ڈی آر ڈیو آرگنائیزیشن ڈاکٹر کلام کے جیون کے سمان دھارہ کے بیپریت تہرنے کی بھارت کی شمتہ اور ساہت کو بھی سیمبلائز کرتا ہے تمام پرجبندوں سیمت سریشی شمتہ اور سمی کی کمی کی چنوٹیوں کے بیج ڈی آر ڈیو کئی پرکار کے سسٹمز پروڈکٹس اور ٹیکنولوجیز کو ڈبلپ کرنے میں تفلہ ہے اور ہمارے رکشہ بلوں کو انٹرنیشنلی کمپٹیٹیو سسٹم سے بھی لیس کیا ہے پیچھلے چھے دسکوں میں اس نے ہمارے رکشہ بلوں کو مارڈرن ویپن سسٹمز اور ٹیکنولوجیز کے ڈبلپمنٹ کے مادم سے ان کی پروہ وصیلتہ کو بڑھانے میں بھی سکشم بنایا ہے سابق صدر جمہوریہ ایپی جے عبدالکلام کی آج یوم پیدائش ہے 15 اکتوبر 1931 کو تمیلناڈو کے رامشورم کے گاؤں دھنوش کوٹی میں پیدا ڈاکٹر عبدالکلام ہمجہ شخصیت کے مالک تھے میزائل اور نیوکلائی پروگرام میں ان کے خدمات کے مدنظر انہیں میزائل مین کے نام سے جانا جاتا ہے وزیراعظم نریند مودی نے صدر جمہوریہ ایپی جے عبدالکلام کی یوم پیدائش کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ ڈاکٹر کلام نے ایک سائنسدہ کے طور پر ملک کو نئی بلندیوں پر پہنچایا انہوں نے ڈاکٹر کلام کو یاد کرتے ہوئے ایک ویڈیو بھی شیئر کیا ڈاکٹر کلام جی راستپتی کے روپے انہوں نے بھارت کو نئی اوچائیوں پر پہنچایا تھا ڈاکٹر کلام کو نئی بھارت کو حد پہنچایا تھا ڈاکٹر کلام کو نئی اوچائی اوچاد کرتے ہوئے ایک ڈاکٹر کلام کو نئی اوچائی دینوم کو جہاں پہنچے بھارت ڈاکٹر کلام جی راستپتا ہے موسیقی 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 دی ہے سرکار نے جرائم پر قابو پانے کے لیے نیا فارمولا اپنایا ہے اس کے تحت اب ہر ظلے میں نوڈل افسر کی تیناتی کی گئی ہے یہ افسر ظلے میں جرائم کی صورتحال کے ساتھ ہی مجرموں پر بھی نگاہ رکھیں گے انچارج بزرک کے ترز پر اب انچارج پولیس افسروں کو ظلے کر نوڈل افسر بنایا گیا ہے بی جے پی کے ریاستی صدر ستندیو سنگھ نے رائیوریلی کے ڈلمو بلوک کے ہاتے میں ایک آڈیٹوریم کا افتتاح کیا اس دوران کارکنوں نے یہاں آنے پر ان کا قیر مقدم کیا اسی سلسلے میں ریاستی صد نے گزشتہ دنوں بھی فارمولا تالیب علم کو ایک ڈھابہ چلانے والے کے ذریعے قتل کیے جانے پر اس کے گھر پہنچ کر رہلہ خانہ سے تازیت کی اور پسمائندگان کو یقین دلایا کہ سرکار میں جرم چاہے جتنا پہنچ رکھنے والا ہو لیکن اس کو اس کی اصلی جنگہ تک پہنچایا جائے گا اس موقع میں زلے کی انچارچ صدیر حلواصیہ نے میڈیا سے بات کرتے ہو بتایا کہ ریاستی صدر کا صدر بننے کے بعد رائیوریلی کا یہ پہلا دورہ ہے ایک حادثے میں نوجوان کی موت ہو گئی تھی جس لئے ریاستی صدر متاثرہ کنبے سے اظہار تازیت کرنے آئے ہیں متاثرہ کنبے کو سرکار اور پارٹی کی جانب سے ہر ممکن مدد دی جائے گی اجودیا میں یہ دیپو کے تہوار کی تیاریوں پر تبادلے قیال کرتے نے چیف سیکریٹری پرینسپل سیکریٹری اور ڈی جی پی نے آج اجودیا میں رام کی پاڑی اور رام کا تھا مارکم معینہ کیا اور سنتوں کے ساتھ میٹنگ کی چھبیس اکتوبر کو اجودیا میں شاندار دی پوٹسو منایا جائے گا جس کی تیاری کا جائزہ لینے آج اجودیا پہنچے چیف سیکریٹری پرینسپل سیکریٹری اور ڈی جی پی نے سنتوں سے بات کر کے اس تہوار کو شاندار بنانے اور امن و امان قائم رکھنے کے لیے غور خوض کیا چیف سیکریٹری راج اندر تیواری نے کہا کہ دی پوٹسو تارقی ہوگا اور ریکارڈ تعداد میں دیے جلائے جائیں گے دیے جلانے میں سیاحت محکمہ اور سرکار کے ساتھ ساتھ عوام کے حصے داری ہو یہ ہماری کوشش ہوگی وہیں پرینسپل سیکریٹری داقلا ونی شوستی نے کہا کہ ہر گھر میں دیا جلے اور ہر شخص محفوظ رہے کہیں کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو اس لیے مقامی لوگوں سے اپیل کی گئی ہے اجودیا میں اس مرتبہ پانچ لاکھ کیاون ہزار دیے جلائنے کی کوشش ہوگی سرکشہ میں اس بار جو ہے کہیں کوئی کٹھنا ہی نہ ہو کوئی بھی سندگ بیکتی ہے تو اس کی ستانی لوگوں کو اس کی سوچنا جرور دیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم بتانا چاہیں گے کہ اس بار جو پریٹن رباگ دیپوٹسف کر رہا ہے پانچ لاکھ کیاون ہزار دیے جلائیں گے سب ملا کر تو یہ بہت خوبصورت جو ہے اس میں روپ ریکھا تیار ہو رہی ہے آپ کو ایک چیز اور بتا دیں کہ جو ماننی مخمتی جی نے پچھلی بار سچائی بھاگ سے یہ پوری رام کی پیڑی کو ایک طرح سے بنروازت کرنے کے لیے ریجوبنیٹ کرنے کے لیے جو یوزنا سویکرت کی تھی آج پرمک سچیف سچائی یہاں ہے چھے میں سے چار پمپ چالو ہو گئے ہیں اس بار پہلی بار رام کی پیڑی میں فلوئنگ وارٹر جو ہے بہتا ہوا پانی ملے گا اور اس کا لاب سبھی شردھالوں کو اور پرٹکوں کو ملے گا ایک ہے کہ ہم لوگ اس کو بہت ہی حبے روپ سے دپکوٹسوں بنائیں گے اور اس کے لیے سرکشہ کے چاک چوبن سبھی کیے جائیں گے آپ جانتے ہیں کہ ایودھیا ہمیشہ ایک ہائی الارٹ زون رہا ہے اور یہاں پہ ہم ریور کے اوپر لینڈ کے اوپر وائیو کے اوپر سبھی کے اوپر ہم لوگ یہ نظر رکھیں گے کہ کوئی اصاماجک تک تو اس میں کوئی وغن نہ پیدا کرے اور ساتھی ساتھ جیسا کی چیف سگریٹری صاحب نے کہا یہ پیپلز مومنٹ کی طرح ہوگا جتنے بھی سرکاری سنسطہ ہیں پریوٹ سنسطہ ہیں لوگ ہیں تھانے ہیں بلکہ ہم تھانوں کو بھی اپیل کر رہے ہیں کہ وہ بھی اپنے دیے جلائیں اپنے پرانگن میں اور سرکشہ کی ویوستہ اتنی بیعاپک ہوگی پچھلے ورش بھی ہم لوگوں نے کیا تھا چونکہ اس بار استر اور وشال طریقے سے کیا جا رہا ہے پوری ویوستہ اس کی ہوگی پیرابلیٹری فورسز پی اے سی ریور پولیس سبھی کی ویوستہ رہے گی کاز گنزلے میں نبے فرضی سرکاری اصاتذہ کو بی اے سین نے برخواست کر دیا ہے اس آئی ٹی کی فائنل جانچ ریپورٹ آنے کے بعد بی اے سین نے یہ کاروائی کی بان نوے اصاتذہ اس آئی ٹی کی جانچ میں شامل تھے صرف ایک ٹیچر کے دستاویس صحیح ملے ہیں اور ایک کی جانچ ابھی جاری ہے اس قسم کی بڑی کاروائی سے محکم تعلیم میں ہنگا مامچ کیا ہے جس میں جب ہم نے اپنے شکشکوں کا چندنامکن کیا تو ایسے بیانوے شکشک پرگاش میں آئے جن کو اے سائی ٹی نے فرضی یا جن کی انکتابعکاؤں کو ٹیمپرڈ مانا ہے تو ایسے سبھی شکشکوں کو نوٹس جاری کیے گئے کہ وہ اپنے پکش میں جو کچھ کہنا چاہتے ہیں ساکشوں سے ایک پرسط کریں جب شکشکوں نے اپنے اکتر پریشت کیے ہمیں تو ہم نے دیکھا کہ ان کے پاس کوئی آدھار نہیں ہے اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے تو ایسے سبھی شکشکوں کے جواب جو ہے وہ اسنطوس جنف مانتے ہیں ان کی سیوائیں ہم نے سماغتے ہیں مارتنڈ عدوی ثقافتی ادارے کے پہلے یوم تاسیس کے موقع پر کتاب کا اجراع اور اعزازی تقریب منقض کی گئی پروگرام کی صدارت ڈاکٹر رنگنات مشہ ستیانی کی اس موقع پر پروگرام کے مہمانے قصوصی دوردرشن نیوز لکنو کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آر پی سروج نے کہا کہ اچھے عدب میں سماج کو ایک دور میں پیرونے کے ساتھ فرسودہ روایت کو مٹانے کی طاقت ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ موجودہ وقت میں سماج کو ایسے عالی عدب کی ضرورت ہے صحت مند عدب سے ہی صحت مند سماج کا تصور ممکن ہے اس موقع پر کئی عدیبوں کو اعزاز سے سرفراز کیا گیا آج کا کارکرم جو ہے یہ مارتند ساہتک سانسکرٹک سماجک سنسا جس کا ایک سال پہلے ہم اور ہمارے سماج کے کافی ودھیجوی لوگوں میں اس کا وہ کیا اور اسی کا وارسک سمارو ہم لوگ منا رہے ہیں ساپنا دیوست کے روپ میں منا رہے ہیں اور اس کے تحت جو ہے ہماری ساکھائیں پانچ سٹیٹ میں ہیں جس میں ایک تو بھامبے ہو گیا مہاراست دوسرا جو ہے چھتیس گڑ تیسرا جو ہے اتراخن چوتھا جو ہے مدھ پردیس اس طرح پانچ جگہوں پہ ہماری ساکھائیں ہیں اور اسی اقتحاد ہم کیول ساہتک جو ساہتکار ہیں اتحاس لے خک ہیں کبھی ہیں پترکار ہیں کیول ان لوگوں کا سنگھن ہم نے تیار کیا ہے لکھنو کے مدن پلازا میں اکھل بھارتی ساہت پریشد لکھنو اور ایس بی ایس ٹرسٹ کے اشتراخ سے ڈاکٹر شیو منگل سنگھ کی منگل کریت جھکی پل کے شرما گئی دھوپ کا اجرہ کیا گیا کتابوں کا اجرہ کرتے ہوئے سواتی سنگھ نے کہا کہ یہ کتابیں ادب کو نئی بلندی دے گی ان کتابوں کو لوگ پڑھیں گے تو ان کے دل میں ہندوستانی ادب کا لکھار بڑھے گا ہماری ہماری اکھل بھارتی ساہتی پریشد کے ادیقش لکھنو اکائی کے ادیقش شیو منگل سنگھ منگل سنگھ جی کی رشنہ ہے جھوکی پل کے شرما گئی دھوپ اسے پڑھنے کے بعد ہی آپ یہ گھپنی طریقے سے لانچ کیا گیا اس کا لکھار پڑھ کیا گیا ہے اسے آپ پڑھئے پڑھنے کے بعد آپ کو اس کے اندر کے ساری جانکاری ملے گی اور یہ ہندی کو ہم ہندی جگت کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیشہ سے اکھل بھارتی ساہتی پریشد اپنا یوگدان دیتا رہا ہے اس میں انہوں نے اپنے ہندی کو آگے کس طریقے سے بڑھایا جائے اس کی رشنہوں کی مادیم سے اپنی رشنہوں کی مادیم سے ہندی کا پرچار پورے ورڈ میں ہو سکے وہ چیزیں اس کے اندر دی رہی ہیں تو اس کو آپ پڑھنے کے مادیم سے آپ کو اس کے اندر کی پریڑنا وہ پریڑنا کی روپ میں رشنہوں کو بٹھت کر کے ایک ساتھ سلکن کر کے آپ کے پاس تک پہنچا ہے جہاسی میں آبی تحفظ پر ایک ورکشاپ میں منتقائی کمیشنر صبح چند شرمہ نے کہا کہ پانی کو کنجوسی سے خرش کرنے کی عادت ڈالنی ہوگی پانی اتنا ہی لیں جتنی ضرورت ہو عوامی تحریک کے ذریعے پانی کی اہمیت کو بتانا ہوگا بارش کے پانی کی ایک ایک بون کو محفوظ کرنا ہوگا گندیل خند میں آبی تحفظ کے کاموں کو مانداری سے کرنا ہوگا اس کام کے لیے ہم سب میں جذبہ ہونا چاہیے تاکہ یہ کام پورا ہو سکے آبی تحفظ کے لیے علاقے میں طالب خودوانے دریاؤں کی صفائی کرانے کے کام روستر بنا کر کرائے جائیں طالب اور کونے خودوانے کا کام اور ندیوں کو صاف کروانے کا کام زیادہ سے زیادہ کرایا جائے ایسا کرنے سے مقامی لوگوں کو کام بھی ملے گا اور نقل مکانی کو روکا جا سکے گا روکنے پارلیمنٹ انوراک شرما نے کہا کہ بارش کے پانی کی بون کو گنگا جل کی مانند محفوظ کریں ہمارے وہاں مندیلوں نے آٹھ ہزار باڑیوں اور تال بنائے تھے ہم میرے خواہد سے دھائی یا تین ہزار نہیں رہ گئے ہم نے خودی اپنے چار سے پانچ ہزار نشت کر کے رکھ دیئے ہم ہی نہیں سوچتے اور ہمارے لئے اکر خودی کے لئے سوچنا پڑے گا اور بھئیہ اپنے لئے نہیں سوچنا تو اپنے بچوں کے لئے تو سوچو ان کو ہم کیسا بندل گھن چھوڑ کے جائیں گے میں سبی سے یہ آگرہ کرنا چاہوں گا کہ ایسی سنگوشتیوں میں سیکھیں سیکھ لے کے جائیں اور جب ہم سیکھ لے کے جاتے ہیں تو اپنے جیون میں اگر کچھ بھی تھوڑا بہت پریابرتن کرتے ہیں اور کچھ ایفورٹ کرتے ہیں تو سبی کے لئے ایک اچھا پریابرتن ایک اچھا انوائرمنٹ اور پریابت ماترہ میں جل ہمیشہ کے لئے اپلے لبز رہے گا جانسی آپ جانتے ہیں بندل گھن کا مہتپون علاقہ ہے آس پاس کے جنپت سب لوگ بندل گھن میں ہی شامل ہیں جل کی اوپر بہتی سکاراتمک وارتال آپ اس سمیح یہاں چل رہا ہے ٹیکنیکل سیشن ابھی ہونا باقی ہے لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے اپنی بات کو رکھنے کا پریاز کیا ہے ایک کوالیٹی جل کی بات ہو میں یہ اچھت سمجھتا ہوں کہ یہاں جو وارٹر ریچارج ہو وہ پردوشیت نہ ہونے پائے وارٹر کا جو استعمال کرنا ہے جس طرح سے ہم لوگ اس کا عطی دوہن کرتے ہیں اس سے دکتیں بڑھ رہی ہیں مرکزی سرکار کی آئیشمان بھارت اسکیم کے تحت امروحہ کے آمیر احمد کو نئی زندگی ملی ہے ستاون سالہ آمیر احمد گزشتہ چھ مہینے سے کولے میں درد کی وجہ سے پریشان تھے اور چلنے پھرنے سے مجبور ہونے کی وجہ سے اپنے روز مررہ کے کام بھی نہیں کر سکتے تھے محنت مزدوری کر کے اپنے کنبے کو پالنے والے آمیر اپنی بیماری کا خرچہ اٹھانے کے قابل نہیں تھے معلومات ہونے پر انہوں نے آئیشمان بھارت اسکیم کے تحت اپنا ہیلتھ کارڈ بنوائے جس کے تحت آمیر احمد کو کولے کا کامیاب آپریشن زلہ اسپتال میں کیا گیا آمیر احمد اس اسکیم سے بہت خوش ہیں اور اسے غریب لوگوں کے لیے نعمت بتا رہے ہیں محنت مزدوری کر سکتے ہیں سیداری ویڈجا سے بیرای آبیشن رہا ہے اور یہ بہت سکتے ہیں چکبول ہے بہت سکتے ہیں سی سیدگی سے چند نہیں سکتا سیدار پروار جو ہے وہ آئیشمان پردھان منتری جن آرہو یوزنہ ریسٹرڈ ہیں اس کے علاوہ 6,782 پروار ہمارے مانی مخ منتری جنوین آرہو یوزنہ ریسٹرڈ ہیں ٹوٹل ہمارے اس جلے میں 1472 اب تک جلے کے لوگ آئیشمان یوزنہ گر لابودا چکے ہیں جس پر سے قریب ایک ہزار ایک ہزار اٹھاون لابودی ہمارے جلے کے اسپتالوں میں اور باقی تین سو پچاس لابودی انشہروں میں اس کا لاب اٹھا چکے ہیں مقربی اتر پردیش میں گنہ بلٹ کے نام سے مشہور مرادہ بازلے کسان اب گنے کی کھیتی نہ کر کے قومی پھول کمل کی کھیتی کے جانب اپنا رکھ موڑ کر منافع کم آ رہے ہیں کمل کے پھولوں کی کھیتی سے نہ صرف کسانوں کے آمدنی دوگنی ہو رہی ہے بلکہ وزیراعظم نرند موڑی کے کسانوں کے آمدنی دوگنی کیے جانے کے خواب کو بھی پورا کیا جا رہا ہے گزشتہ پانچ سال سے زیادہ وقت میں پا کر بڑا تھانے کے گاؤں گیانپور مورتیاں میں اپنے کھیتوں میں کیچڑ تیار کر کمل کی کھیتی کرنے والے کسان سورج پال کہتے ہیں کہ ایک ہیکٹر زمین میں کمل کے پھول کی کھیتی کرنے میں صرف آٹھ سے دس ہزار روپے لاغت آتی ہے اور تین مہینے میں فصل تیار ہونے کے بعد بازار میں چالیس سے پچاس ہزار روپے آسانی سے مل جاتے ہیں آیا ہے شکریہ باز کھیتی کرنے کےedے g servien میں کے لئے وہ بڑے بڑے پلے کرنے کا br encontra کہ بیٹھتے ہیں اس کو اس کو کیا ریٹ جاتا ہے اس کا ریٹ اللہ سنائے کے انوشار نیا ہوتا پلے سیسا پہ جاتا ہے بھائٹے کا لگ جاتا ہے جاڑو کا لگ جاتا ہے موڑھتے ہی اگام ہے ہمارا اور مراد آباد جلے بھی پڑتا ہے اور پچاس پریبار ہیں جو کہ اس کام کو کرتے ہیں کمل کی کھیرتی ہم بارسات جب پانی بھڑ جاتا ہے بارسات سے تو دھان بھی مارا جاتا ہے اور گننے پہ بھی اثر پڑتا ہے گنہ بھی کم نکلتا ہے مارا جاتا ہے گنہ بھی اس لئے ہم کمل لگاتے ہیں یہ تیار ہو جاتی ہے تین مہینے میں تین سے چار مہینے میں وارنسی کے لہر تارہ واقعے بیلا پاپڑ خودمدادی تنظیم کے ذریعے بابا وشنات مندر میں چڑھایا جانے والا مہا پرسات تیار کرایا جا رہا ہے خودمدادی تنظیم کے صدر سنیتہ جیسوال کے قیادت میں قواتین مہا پرسادم کی تیاری کر رہے ہیں قواتین نے بتایا کہ مہینے میں تقریباً پانچ لاکھ روپے تک کا مہا پرسادم کاشی وشنات مندر میں فروقت کے لیے دیتے ہیں اس میں صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے سنیتہ جیسوال نے بتایا کہ گرامین بینک سے ایک لاکھ روپے کا قرض لے کر ہم لوگوں نے یہ کام شروع کیا تھا اس کام سے ہم سبھی کو مہینے میں تقریباً دس ہزار روپے فی خاتون مل جاتا ہے قاسی وشنات مندر کا سر پرساد بنا رہے ہیں وزیر اعظم کے سٹارٹ اپ انڈیا سے مروب ہو کر بزرد محمد سعید نے ایک انوکھی بائیک تیار کی اس خاص بائیک کا نام ٹارزن ہے اس بائیک میں ای ٹی ایم پنکھا اینٹینا میوزک سسٹم سمیں تمام چیزیں موجود ہیں تمام فیچر سے لس یہ خاص بائیک اشاروں اور بول چال کے زبان پر کام کرتی ہے تقریباً ڈھائی کیلو کی بائیک ڈھائی سو کیلو کی بائیک ہاتھ کے اشارے سے اسٹینڈ پر کھڑی ہو جاتی ہے اور اسٹینڈ سے اتر جاتی ہے بائیک کا نام لیتے ہی وہ چل دیتے ہیں اس بائیک میں گیر بھی آواز کے اشارے پر بدلتے ہیں اور ہینڈل بھی آواز کے اشارے پر موتے ہیں باہنر محمد سعید نے بغیر کسی تعلیم اور ڈگری کے یہ کارنامہ کر دکھایا وہیں ایم جے پی روحیل خاند یونیورسٹی کے الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر ڈاکٹر اطول سبروال نے بتایا کہ اس میں سنسر ساؤنڈ موڈیول ڈیوائز کا استعمال کیا گیا ہے اس طرح کے بازار میں بائیس وائیس موڈیول دستیاب ہیں جس میں پروگرام کے ذریعے انہیں تیار کیا جا سکتا ہے جیسا محمد سعید جی کے بارے میں آپ نے مجھے بتایا انہوں نے جو بھی اپنی بائیس میں ڈیوائز لگائی ہیں یا جو انوینشن کیا ہے وہ واقعی کابل تاریف ہے تو ایٹی ایم سے ریلیٹیڈ بھی جو کانسپٹ انہوں نے یوز کیا ہے اگر وائیس ریکوگنیشن موڈیول میں یہ کہیں کہ بھائیس میں دس روپے نکلا ہے یا پھر بیس تو یہ دس یا بیس کی جو کہنے کی جو فگر ہے تو اس کے ایکورڈنگ ہم اس میں سیٹ کر سکتے ہیں کہ کتنے فائیو روپیز کے کوئن نکلیں گے تو یہ سب وائیس ریکوگنیشن موڈیول کے بیسیس پہ ہوتا ہے یا پھر ہم یہ کہیں کہ اگر ویکل ہمیں اپنا بائیس سٹارٹ کرنے ہیں تو ہم نے اگر یہ کہا کہ بائیس سٹارٹ ہو جا تو سٹارٹ اس میں جو ٹرم آتا ہے یہ ایک ایمپورٹن ٹرم ہے یا پھر بائیس ہمیں سٹاپ کرنے ہیں تو کوئی بھی اگر بائیس کو سٹارٹ کرنے کے لیے کچھ بولے گا تو سٹارٹ ٹرم یا سٹارٹ ٹرم وہ یوز کرے گا تو ہم وائیس ریکوگنیشن موڈیول میں یہ سٹارٹ اور سٹارٹ کو وہاں پہ کمانڈ دیکھیں یہ سیٹ کر سکتے ہیں کہ جیسے ہی ہم سٹارٹ بولیں تو بائیس اپنے آپ سٹارٹ ہو جائے اور اگر ہم سٹارٹ بولیں تو بائیس سٹارٹ ہو جائے گورکپور میں بین ورڈ ہینڈ واش ڈپ چمپا دیوی پارک منقض پروگرام میں شہر کے تقریباً دس ہزار طولبہ نے صفائی کو اپنانے اور لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے آج حلف لیا اس موقع پر بھارتی دنٹا پارٹی کے لیڈروں اور عدداروں نے صفائی کو اپنی زندگی کا اہم جوز بنانے کے لیے زور دیا صفائی سے ہی صحت مند رہا جا سکتا ہے پروگرام میں طولبہ نے صحت مند رہنے کے لیے ہاتھوں کو ٹھیک سے صاف کرنے اور دھونے کے بارے میں بتایا گونڈا زلی میں ون یوز پلاسٹک کے بند ہو جانے کے بعد اب دکانداروں کے ذریعے پلاسٹک کے گلاس کو ہٹا کر مٹی کے کلڑ میں چائے بیچنا شروع کر دیا ہے وہیں کمہار بڑھ چڑھ کر دن رات کھلاؤں نے دیئے اور کلڑ بنا رہے ہیں کمہاروں کا کہنا ہے کہ اگر سرکار ہم لوگوں کو سہولت دستیاب کرا دے تو ہم لوگوں کو پشتینی پیشہ بند نہیں ہوگا بلکہ پروان چڑھے گا وہیں چائے دکاندار نے بتایا ہے کہ جب سے پلاسٹک بند ہوئی ہے تب سے لوگوں نے کلڑ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے بل راپوز زلی میں مٹی کے برطن بنانے والے کمہاروں کے چہروں پر مسکراہت نظر آنے لگے پلاسٹک کے بند ہونے سے انہیں بھی اچھے دن آنے کی امید دکھائی دے رہی ہے زلی میں مٹی کے برطنوں کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے کمہاروں نے بتایا کہ پلاسٹک بند ہونے سے چائے کی دکانوں سے کلڑ کی مانگ ہم لوگوں کو مل رہی ہے حالانکہ ابھی آرڈر کم ہے لیکن رفتہ رفتہ پلاسٹک بند ہونے پر اس میں تیز ہی آئے گی کمہاروں نے پلاسٹک کو پوری طرح بند کرنے کا مطالبہ کیا ٹریڈ یونین کے عدداروں نے بھی لوگوں سے دیوالی میں مٹی کے برطن اور دیے استعمال کرنے کی اپیل کی ہے جس سے لوگ آلودگی کے تائیں بیدار ہو رہے ہیں علیگڑ کے اہلیہ بائی ہولکر اسٹیڈیم کے میدان میں کھیل ڈائریکٹریٹ کی جانب سے ریاستی سطح خواتین لان ٹینس اور حاکی کے آج سے سہ روزہ مقابلے شروع ہوئے جس میں ویمنس حاکی میں سولہ ڈیویز نو اور سپورٹس کالج گورک پور کی ٹیمیں حصہ لیں گی اور لان ٹینس میں علیگڑ پریاغ راج بریلی آگرہ لکنو مرزا پور کی ٹیمیں شرکت کریں گی دو میچز میرے ہو چکے ہیں اس میں دونوں میں جیتی بھی ہوں اور آگی دو ہونے والے ہیں انہوں میں میں کوشش کروں کہ میں دونوں میں جیتوں اور میں ابھی میرے ٹمنڈل سے آئی ہوں ابھی ہمارا لیک میچ چل رہا ہے جس میں ہم آیوڈیا سے اور آجمگڑ سے جیت چکے ہیں ابھی کچھ دیر میں علاہباد یعنی پریاغ راج سے ہمارا میچ ہے تو ہم اپنے لکنو مرزا پور کی ٹیمیں امید کرتے ہیں کہ پورے سپورٹ سے اور پورے مہنس سے پورے لگن سے اس کو ویجائے پرابت کریں پردیوکتہ کا آیوڈیاں یہاں پر ہو رہا ہے اور ہاکی کا آیوڈیاں تو پہلے بھی ہوئے لیکن ٹینس پردیوکتہ آیوڈیاں پہلے بار لیگڑ میں ہو رہا ہے اس اس طرح پر اور اس میں ہاکی میں ہمارے سترہ ٹیم انہیں پردیبھاگ کیا ہے جس میں ہمارے سولہ منڈل ہیں اور ایک سپورٹس کولیج کورکپور کی ٹیم ہے پنڈیت دین دیال اپادہ ست سالہ یوم پیدائش اور فٹ انڈیا مہم کے تحت کھیر مہک میں کی جانی سے مقرب مقابلوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے اسے سلسلے میں دو روزہ انڈر فورٹین کرکٹ اور ہاکی مقابلے کے سپورٹس سٹیڈیم فتح پور میں انعقاد کیا گیا زلہ سپورٹس افسر انوراک شواستو نے بتایا کہ اس مقابلے میں انڈر فورٹین کے ان بچوں کو اپنا ہنر دکھانے کا اچھا موقع دیا گیا ہے جن بچوں کو ٹورنمنٹ میں کھیلنے کا موقع نہیں مل پاتا تھا چھوٹے بچوں کو ابتدائی سطح سے ہی میانچ پراکٹس کرائی جانی چاہیے ابھی تک والدین چاہتے تھے کہ بچے پڑھائی کریں لیکن اب یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ بچے جب تک فٹ اور صحت مند نہیں رہیں گے تب تک آگے نہیں پڑھ پائیں گے اسی لئے فٹ انڈیا مہم چلائی جا رہی ہے اسی کے ساتھ خبر ختم اجازت دیجئے شبا خیر